السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو اٹھارہ سال سے وہ میری مریضہ تھی ہر چند مہینوں کے بعد اس کا شہر اسے لے کر آ جاتا اسے دیکھتے ہی مجھے سخت تکلیف ہوتی اندر بہت اندر جیسے کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا گلے میں خشکی سی ہوتی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا یہ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی تھی جو کچھ ہو سکتا تھا جو ممکن تھا کسی طرح سے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میں نے اسے دیکھ کر اپنی ناکامی اپنے فن کی ناکامی سائنس کی ناکامی تب کی دنیا میں ہوتی ہوئی ترقی کی ناکامی اور سرجری کے ذریعے کیے جانے والے بعض عجیب و غریب اپریشنوں کی کامیابی کے باوجود اپنی سرجری کی ناکامی کا شدید احساس ہوتا تھا مجھے وہ نازک سا دبلہ پتلا لمبے قد کا بڑا سادہ سا انسان تھا بہت پہلے سالوں پہلے وہ اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آیا تھا ڈاکٹر صاحب بڑی دور سے آپ کا نام سن کر آیا ہوں میری بیوی کا علاج کرنا ہوگا آپ کو بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس اسے صحیح کر دے آیا ہوں آپ کے پاس اچھا کر دیں اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مجھ سے میں سب کچھ بھیش دوں گا اس کے لیے جو کچھ بھی میرے پاس ہے خادم بن جاؤں گا آپ کا ساری زنگی احسان نہیں بھولوں گا بس اسے صحیح کر دیں آپ بڑی میربانی ہوگی آپ کی او نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جا رہا تھا کہ میں نے اسے اشارے سے روکا اور کہا کہ بیٹھ جو بھائی پہلے بیٹھ تو جاؤ پھر آپ کی بات سنوں گا وہ دونوں میرے سامنے پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئے تھے کملائے ہوئے بے کس بے بس چہرے اداس آنکھوں سے درد بہتا ہوا مجھے آج تک ان دونوں کی وہ تصویر نہیں بھولی جی بی بی اپنا نام پتہ اور شکایات بتائیں میں نے اسے ہسٹری لینی شروع کی تھی اس کا نام بانو تھا شہر کا نام غلام حسین اور وہ نیو کراچی سے آئی تھی اس کے چار بچے تھے تین بیٹے اور ایک بیٹھ جو 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 ب چوتھے بیٹے کی پدائش کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا تھا بیٹھ تو مرا ہوا پیدا ہوا اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکی تھی وہ صرف اس نننے سے جسم کو محسوس کیا تھا اس نے سب بچے گھر میں ہوئے تھے دائی ختیجہ کے ہاتھوں اس نے ایسا ایسا بتانا شروع کیا اس حمل میں بھی چھے مہینے گزنے کے بعد میں نے دائی خدیجہ کو گھر بلایا تھا اس نے دیکھا پھر کہا شاید میرا حساب غلط ہے بچہ چھے مہینے کا نہیں سات مہینے کا لگ رہا تھا اس نے کہا کہ شاید لڑکا ہوگا سب کچھ ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب سب کچھ ٹھیک کوئی شکایت نہیں تھی مجھے جیسے پہلے حمل ٹھہرے ویسے ہی حمل تھا وہ بھی میں نے تو کامز کم یہی سوچا تھا اس وقت پہلے بھی چار بچے گھر میں ہو چکے ہیں دائی خدیجہ کے ہاتھوں یہ بھی ہو جائے گا تو کون سی بڑی بات ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو پھر سوچتے سوچتے ذرا رکھ کر آہستہ آہستہ پھر سے بولنا شروع کیا مگر ایسا ہوا نہیں اس دفعہ کچھ گڑ بڑ تھی میرے عساب سے پہلے درد شروع ہو گئے میں نے توجہ نہیں دی کہ اس طرح کے درد تو ہوتے ہی ہیں مگر ڈاکٹر صاحب اس دفعہ درد بڑے خراب تھے اتنے شدید تو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاکو سے میرے جسم کے اندر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ رہا ہے دائی خدیجہ نے دیکھا تسلی دی پھر کہا کہ چار پانچ گھنٹوں میں بچہ ہو جائے گا فکر کی بات نہیں ہے اصلی کی کہ دو گرم گرم چمچے مجھے پلائے اور کہا کہ ذرا انتظار کرنا پڑے گا پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا فکر کی کوئی بات نہیں انتظار بہت طویل ہو گیا چار گھنٹے آٹھ گھنٹوں میں اور آٹھ گھنٹے سولہ گھنٹوں میں اور پھر صبح سے شام ہو گئی مجھے لگتا تھا کہ اس دفعہ میری جان چلی جائے گی اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے میں چلی جاؤں گی عورتیں تو بچہ جننے میں مر ہی جاتی ہیں میرے خالہ کی بڑی بیٹی مر گئی میری ماں کی سب سے چھوٹی بہن بھی زجگی کے دوران مر گئی تھی میں بھی اب نہیں بچ سکوں گی درد کے آنسوں کے ساتھ یہ سوچ کر میں بری طرح سے رو دی کہ میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے دنیا میں پلیں گے میرے بغیر کون دیکھے گا انہیں کھانا دے گا کون سردیوں میں سویٹر پہنائے گا کون کراچی کی گرمی میں لو سے بچائے گا کون کون انہیں سکول بھیجے گا کون رات کو سلائے گا سردی میں ان کے ڈھٹرے ہوئے جسم پر چادر کون ڈالے گا بچائے گا ان ننی جانوں کو سردی سے کون ڈاکٹر صحیب سخت درد کے باوجود میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے اللہ میرے مالک بچا لے مجھ کو میرے بچوں کے لیے بچا لے مجھ کو کیا کمی ہے تیرے پاس ایک جان بچ جائے گی تو کیا فرق پڑے گا میں بچ گئی تھی بڑی جدو جہد کے بعد دعی خدیجہ نے میرا پانچوان بچہ پیدا کر لیا میری جان بچ گئی مگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا مجھے تو اندازہ بھی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا میں تو اتنی نڈحال تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا کیا کچھ ہو چکا تھا میرے ساتھ مجھے اس وقت کا صرف اتنا ہی یاد ہے کہ دعی خدیجہ نے مجھ سے سرگوشنوں میں کہا کہ میرا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے پھر میں سو گئی اور نہ جانے کب تک میں سوتی رہی زجگی کے بعد کے چھ سات دن بڑے بوجھ میں نے گزارے ایک میری تھکن پھر میرا غم وہ میرا بچہ میرا بیٹا جو مر گیا مجھے یاد آتا رہا خدا سبر دیتا ہے مجھے بھی سبر آ گیا میں نے بھی اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید میرے بچے نے اپنی جان کا نظرانہ دیکھ کر مجھے بچا لیا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے سائے میں بڑا کر سکھوں انہیں پالوں بڑا کروں اپنے شوہر کی خدمت کروں مگر ڈاکٹر صاحب وہ آٹھوان ناما ہی دن تھا جب یکا یک مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم سے مسلسل پیشاب بے رہا ہے صبح اٹھی تھی تو تمام بستر تر تھا کمرے میں پیشاب کی بدبو کا احساس سب سے پہلے میرے شوہر کو ہی ہوا اور اب گزشتہ آٹھ سال سے میرا اپنے پیشاب پر کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے اسپطال کا نام سن کر ہم لوگ آئے ہیں آپ لوگ اس بیماری کا اپریشن کر کے علاج کرتے ہیں میرا بھی علاج کریں ڈاکٹر صاحب اس نے ڈب ڈبائی آنکھوں اور لزدے ہوئے لہجے میں التی جا کی اس کی کہانی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی پیشاب کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا ہے زجگی کے دوران جب بچے کا سر پھنس جاتا ہے تو پھنسا ہوا سر پیشاب کی تھیلی کو اتنا دباتا ہے کہ اس کے دباؤ سے پیشاب کی تھیلی میں آنے والا خون اپنی گردش بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تھیلی کیا وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں جھڑ کر نکل جاتا ہے پھر اس سوراخ میں سے پیشاب مستقل بیتا رہتا ہے ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں کڑوڑوں بچے گھروں پر دائیوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں جہاں بچے کے سر پھنس جانے کی صورت میں یہ انتظامات نہیں ہیں کہ فوری طور پر ان کا آپریشن کر کے بچہ نکال لیا جائے پھر ان عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے فسٹولیا کی بیماری ان دونوں ملکوں میں ہر سال ہزاروں عورتیں اس بیماری کا شکار ہو کر ایک دردناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں حیات ایک عذاب ہو کر رہ جاتی ہے چلتا پھرتا عذاب زمین پر ایک لانت کی طرح گھومتی ہوئی بدبودار چڑیل عام طور پر یہ ساری عورتیں غریب ہوتی ہیں ان میں سے مستقل پیشاب کی بدبو آ رہی ہوتی ہے گھر والے انہیں منحو سمجھتے ہیں عام طور پر ان کے شہرینیں چھوڑ دیتے ہیں یہ سماج میں رہتے ہوئے بھی مکمل طور پر اکیلی ہوتی ہیں میں سوچتا تھا کہ ہندوستان پاکستان دونوں بڑی فوجی طاقتیں ہیں دونوں ایٹم بم کے دھماکیں کر چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے حکمران بلند بانگ دعوے کرتے رہتے ہیں اور دونوں ملکوں کی عورتیں محض معمولی سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں ہی زندہ درگور ہو جاتی ہیں میرے اندر جیسے نفرت کا ایک سیلاب اٹھا تھا ایک جوار بھاٹا کا یہ سیلاب یہ جوار بھاٹا ان نام نہات حکمرانوں کو بہا لے جاتا ان کے ایٹم بم بنانے والے سینس دانوں کو ڈبو دیتا امن و انصاف کی راہ میں حیل ان دانشوروں کو ختم کر دیتا جو دن رات تولیغ کرتے ہیں کہ ایٹم بم میزیل لڑاکہ عبدوز مضبوط فوج قومی سلامتی کے زامن ہیں کیا قومی سلامتی اور کیا مضبوط فوج ہندوستان پاکستان بھوکے ننگے عوام کے ملک ہیں جہاں بے شمار عورتیں اپنے ہی پیشاب میں ڈوبی ہوتی ہیں جن کے بے غیرت حکمران بھائی بیٹے اور باپ فسٹولیا سے رستے ہوئے پیشاب کو ڈھٹائی سے پیتے رہتے ہیں اٹھانہ سال پہلے اسے میں نے داخل کیا تھا یہ خراب فسولہ تھا پیشاب کی تھیلی کا نچلا حصہ مکمل طور پر سڑ کر جھڑ گیا تھا گردوں سے آنے والی دونوں نالیوں میں سے پیشاب آ تو رہا تھا لیکن اس پیشاب کو پیشاب کی تھیلی میں روکا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ تھیلی کا نچلا حصہ ختم ہو چکا تھا چار سال کے عرصے میں میں نے تین دفعہ اس عورت کا پریشن کیا دوسرے دو ڈاکٹروں کی مدد سے انتہائی کوشش کی سوراخ کو بند کرنے کی کوشش وہاں پر پیونکاری بھی نکام ہو گئی پیشاب کی نئی تھیلی بنانے کی کوشش کی وہ بھی نہیں بن سکی مسئلہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے لیے دوائیں اور مسنوی عذا بنانے والی بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس اس قسم کے غریب مریضوں کے لیے وقت نہیں ہوتا وہ مسنوی دل پھیپڑا اور ہڈیاں بنا کر تو پیسے کما سکتے ہیں غریب عورتوں کے پیشاب کی دھیلی بنا کر انہیں کیا ملے گا دنیا کے نظام اسی اصول پر چل رہا ہے دنیا امیر کے لیے چل رہی ہے غریب کے لیے کیا ہے زلت دکھ بیماری اور بے کسی کی موت اپریشنوں کی ناکامی کے باوجود اس کا شہر مہینوں اور سالوں کبھی اکیلا اور کبھی اس کے ساتھ میرے پاس آتا رہا ڈاکٹر صاحب دنیا میں بہت ترقی ہو گئی ہے اخبار میں بیماریوں کے نئے نئے علاج کے طریقوں کے بارے میں آتا رہتا ہے کچھ ہوا ہے کچھ پتا چلا ہے علاج ہوگا میری بیوی کا اس کے چہرے پر بلا کا درد ہوتا بیوی کی محبت اور بیوی کی پریشانی اس کے چہرے پر آیا ہوتی میں صرف سوچ کر رہ جاتا کاش میں کچھ کر سکتا ایک دفعہ میں نے ان دونوں کو بتایا کہ ایک طریقے سے علاج ممکن ہے جس میں ایک دوسرے قسم کا اپریشن کر کے دونوں گردوں سے آنے والی نالیوں کو آنتوں میں لگایا جا سکتا ہے اس طرح پیشاب بہنا بند ہو جائے گا اور پیشاب پخانے کے ساتھ نکل جایا کرے گا مگر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے سے اپریشن کے بعد یہ ممکن ہے کہ اس کی بیوی کی آنتوں میں کچھ سالوں کے بعد کینسر ہو جائے وہ رازی ہو گئی مگر اس کا شہر تیار نہیں ہوا تھا نہیں ڈاکٹر صاحب ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں اسے اگر کینسر ہو گیا اور یہ اگر مر گئی تو میں کیا کروں گا میں مر جاؤں گا اس کے بغیر اس نے صاف منع کر دیا تھا بانو نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شہری اس کا خیال رکھتا ہے اس کے پیشاب سے علودہ کپڑوں کو الگ رکھنا اپنے کمرے کو صاف رکھنا کمرے میں اور چھوٹے سے گھر میں اتر کا چھڑکاؤ رکھنا تاکہ پیشاب کی بدبو محسوس نہ ہو یہ سارے کام غلام حسین نے آپ نے ہی ذمہ لیے ہوئے تھے میں نے اپنی پیشاورانہ زنگی میں کسی بیوی سے اتنی محبت کرنے والا یہ ایک ہی شہر دیکھا تھا فسٹولہ زدہ عورتیں اکیلی آتی تھی عام طور پر اپنی ماں یا کسی بڑی یا چھوٹی بہن کے ساتھ عام طور پر فسٹولہ زدہ عورتوں کو شہر چھوڑ دیتے ہیں زیادہ تر طلاق دے دیتے ہیں اور اگر طلاق نہیں دیتے تو پھر ان سے کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں رکھتے کیسے رہ سکتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ تعلقات جس کی جسم سے ہر وقت پیشاہ بیٹا رہتا ہو غلام حسین ایک مختلف شہر تھا بلکل مختلف سال گزرتے چلے گئے پھر کئی مہینوں تک نہ غلام حسین آیا اور نہ ہی بانو آئی میں تقریباً ان دونوں کو بھول گیا تھا ایک دن وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی پہلی نظر میں اسے پہچان بھی نہیں سکا وہ انتہائی دبلی ہو گئی تھی بال سوکے ہوئے اور بے ترتیب چہڑا اجڑا ہوا آنکھوں میں زندگی کے رمک تو تھی مگر زندہ رہنے کا شوق جذبہ اومنگ نہیں تھا اس کے کہنے سے پہلے میں نے اندازہ لگا لیا کہ غلام حسین کا انتقال ہو چکا ہے اس نے ایسا ایسا رو کر بتایا کہ غلام حسین آٹ مہینے تک جیگر کے کینسر میں مبتلا رہ کر مر گیا ڈاکٹر صاحب اسے پہلے یرکان ہوا تھا ڈاکٹروں نے بتایا کہ کوئی ہیپا ٹائٹس سی کی بیماری ہو گئی ہے علاج اتنا مہنگا کہ ہم لوگ گراہی نہیں سکتے تھے پھر وہ خود بخود ٹھیک بھی ہو گیا اور ہم لوگ سمجھے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے مگر پھر اسے دوبارہ سے پی لیا ہو گیا اور پھر سے بیماری بڑھتی چلی گئی اس کی آنکھوں سے آنسوں کے لڑی بے ساختہ بیہ چلی جا رہی تھی میں نے اسے تسلی دی ایسے بے معنی الفاظ کہے جو ایسے موقعوں پر کہے جاتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر مجھے اپریشن کرنے کے لیے اپریشن تھائٹر جانا پڑ گیا میں فارغ ہوا تو وہ جا چکی تھی چھیں سات دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس دن صبح و صویرے جب ہسپتال میں کوئی بھی نہیں آتا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑ رہا تھا کہ وہ ایسا سے دستک دے کر میرے کمرے میں آ گئی اداسی اور غم نے اس کی ساری شخصیت کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا وہ خموشی سے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولی ڈاکٹر صاحب ابھی بھی میرا کوئی اپریشن نہیں ہو سکتا ہے جس سے میرا علاج ہو سکے میں نے اسے پھر اسی اپریشن کے بارے میں بتایا جس کے لیے غلام حسین نے منع کر دیا تھا میں نے دوبارہ اسے تفصیلات سمجھائی ڈاکٹر صاحب یہ اپریشن کر دیں بھنے میں اپریشن کے دوران یا اپریشن کے بعد مر ہی جاؤں اس بدبودار زندگی سے تو نجات مل جائے گی جب تک وہ زندہ تھا تو سب مجھے برداشت کرتے تھے کیونکہ میری اس حالت کے باوجود وہ مجھے اپنے ماتے پر رکھتا تھا لیکن اب تو میری چھوٹی بہو نے کہہ دیا ہے کہ اس سے بدبود اور میرے ناک کپڑے برداشت نہیں ہوتے یعنی میری بہو سے یہ کہہ کر وہ رو دی تھوڑی دیر خاموش رہ کر وہ پھر بولی ڈاکٹر صاحب یہ بات اس نے مجھ سے اکیلے میں نہیں کی میرے بڑے بیٹے کے سامنے کی اسی بیٹے کے سامنے جس کے لیے زندہ رہنے کے لیے میں نے دعائیں کی تھی ساری بہووں اور بیٹوں کی نظر بدل گئی ہے میرے شور کی موت کے بعد ڈاکٹر صاحب سب کچھ بدل گیا ہے ایک بیٹی ہے جو مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے مگر اس کے سسرال اس بیماری کے ساتھ تو نہیں جا سکتی ہوں میں اس کے چہرے پر بہت سارے سوالات تھے سوالات جن کا کوئی جواب نہیں تھا مجھے غلام حسین کا آنسوں پر چہرہ یاد آ گیا مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہے دبلہ پتلا نظر نیچی کیے ہوئے آنکھوں میں التجا بھری ہوئی دھیرے دھیرے میرے قریب آیا اور ایسا ایسا بولا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا اپریشن کر دیں یہ بیٹوں پر بھاری ہو گئی ہے بیٹی کے گھر میں مرنا اچھا نہیں ہے میں نے بانوں کو اسی وقت اپریشن کے لیے داخل کر لیا دوستو یقین جانے یہ کہانی پڑھ کر تو رونا ہی آ گیا کہ ایسی محبت کی لازوال داستان کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی پتہ نہیں یہ عورت اب زندہ بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے اور ایسے بے قصوں اور غریبوں کے لیے علاج اسی ملک میں مہیا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے غریبوں کو صحت دے جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت دے اے اللہ یہ غریب ہیں پہلے سے اجڑے ہوئے ہیں پہلے سے پیکس ہیں اے اللہ انہیں مزید ایسی بیماریاں میں مبتلا نہ کر جن کو یہ برداش نہ کر سکیں اے اللہ یہ بہت غریب ہیں اللہ پاکستان کے جو غریب ہیں یہ بہت ہی زیادہ غریب ہیں اللہ ان سے حال پوچھنے والا کوئی کھانے کے لالے پڑے ہوئے اے اللہ اگر انہیں یہ بیماریاں لگ گئے تو اللہ یہ علاج کہاں سے کرائیں گے اللہ جتنے بھی پاکستانی بیمار ہیں مریض ہیں اور خاص طور پر غریب ہیں اے اللہ ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے اور انہیں صحت اطاف فرمائے دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لازمی کمیٹ کے اندر بتانا ملتے ہیں کسی نقصہ چیزی ویڈیو کو اندر دوستو تبتے کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر